آہ کشور حسین شادبا کونشانِ ازمِ آلی شاد ارضِ پاکستان مرکزِ یقین شادبا وقتا زمین کا رضا کونشان وقتا زمین کا رضا کونشان مرکزِ یقین شادبا زمین شادبا زمین کا رضا وقتا زمین کا رضا موپائل کی لائٹیں چلتی رہیں موبائل کی لائٹیں تمام ساتھی موبائل کی لائٹیں جلائیں موپائل کی بکار ہے مولانا آ رہا ہے جالی ہے حکومت بھر کوئی کہہ رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے الحمدللہ وقفاء آئے ہم کو جان سے مارے ہم تمہارے ساتھ ہیں مرشدوں قائد ہمارے رہبروں قائد ہمارے جنال محمود خان اچگری نے اسرار کے ساتھ مجھے کہا کہ آج آپ نے خود تقریر کرنی ہے اور میرا وقت بھی آپ کا ہو اگرچہ میں خود خواہش مند ہوں کہ میں ان کی گفتگو سنوں لیکن شاید وقت کی نذاکت کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں تحضن سے ان کا شکر گزار ہوں اور جس استقامت کے ساتھ وہ اس کنسیلر پر ہمارے ساتھ پھڑے ہیں میں اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستو تمام سیاسی جماعت پاکستان کی ایک پر ایک فارم پر ہیں اور یہاں سے ہر پارٹی کی نمائندگی ہر روز موجود ہوتی ہے اور وہ اپنی پارٹی کا موقف اور آزادی مارس کا موقف بار بار دہراتے رہتے ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو خوش آمدیت بھی کہتا ہوں اور ان کی طرف سے آزادی مارس کی جو حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے میں اس پر ان کا دل کی گہرائیوں سے سکریہ بھی ادا کرتا ہوں میرے محترم دوستو کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ حکومت کی مذاکراتی کمیتی آتی جاتی رہتی ہے لیکن نہ تو اس کے اندر ہمارے موقف کے سمجھنی کی صلاحیت ہے اور نہیں ہماری پوری بات وہ اپنے قیادت تک پہنچانے کی جرت کرتے ہیں لہذا ہم نے ان کو پیغام دیا کہ ہمارے پاس آؤ تو استیفہ لے کر آؤ خالی ہاتھ نہ آیا کرو اور اور آج قومی اسمبلی میں باقی تو چھوڑیے کمیتی کے سربراہ نے جس لب لہجے کے ساتھ تقریر کی ہے اس لب لہجے نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے کہ وہ مفاہمت کے جذبے سے آ رہی ہیں اور ان کے گفتگو مفاہمت کی نہیں بلکہ تصادم کی لگ رہی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر واقع مفاہمت کی خواہم ہے تو پھر آپ کا لب لہجہ اور فالبانی گفتگو بھی اس کی تائید کرے کوئی مناسبت نہیں ہے تمہارے لب لہجے میں اور تمہارے ذمہ داری میں میرے محسنم دوستو آج میں آپ کو عجیب بات بتاؤں جب سے یہ اسمبلیاں بنی ہیں اس میں قادم ساتھی نہیں ان کا ایک بنایا ہوا صدر آڈیننس داری کرتا ہے اور اسمبلی میں جب وہ جمع ہو جاتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ آڈیننسز تو پھر جلدی میں ان کو بھکتاتے ہیں اور پاس کرتے ہیں میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسی جالی اسمبلی کے قرارداد ہیں ایسی جالی اسمبلی کی قانون سازی یہ قانون بھی مدرہ دیا ہوں ان قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ جبری قوانین ہیں یہ جبر کے ذابطے ہیں جو یہ اسمبلی پاس کر رہی ہے اور میں بڑی بضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی جالی اسمبلی کی قانون سازی یہ بھی جالی ہوتی ہے یہ بھی مدرہ دے ہوتی ہے اور اس طرح کے جالی وزیر آدم کے ایکزیکیٹیو آرڈر وہ بھی جالی ہوا کریں گے اسے بھی قوم تسلیم نہیں کریں گے نارے تکبیر جالی وزیر آدم جالی وزیر آدم اس لئے اور یہ حساسیت کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخر ملک کو کس طرف لے جائے جا رہا ہے کل کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا جنرل زہاول حق کے دمانے میں آٹھویں ترمیم پاس ہوئی اور پورے دورانی کے تمام قوانین کو جواز مہیا کیا گیا لیکن آنے والی اسمبلیوں نے اسے کردن کرا دیا جنرل مشرف قوانین پاس کیے اور پھر جب اس نے خلاف مرضی کی تو آنے والی حکومت نے اس کا خاتمہ کرتا اس طرح ملک نہیں چلا کرتے ایڈھاو کی دم پر حکومتیں نہیں چلا کرتے اور ملک نہیں چلا کرتے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ملک کو ایسے لوگوں سے فارق کرو ملک کو ایسے لوگوں سے فارق کرو اور چھوڑو اب پاکستان کی جان گوئی مران گوئی مران نارے تکی گوئی مران گوئی مران چھوڑو پاکستان آگیا خدرامہ چھوڑو پاکستان چھوڑو پاکستان چھوڑو پاکستان گوئی مران روئی مران میرے محترم دوستو پاکستان کے پارلیمنٹ کو تم نے متنازع بنایا پاکستان کے ایک جکیٹو کو تم نے متنازع بنایا کہاں لے جا رہے ہو پاکستان کو ہم اس ملک کو امن کا کہہوارہ برانا چاہتے ہیں اور میں مانتا ہوں ہماری افواج پاکستان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ان سے اختلاص رہے کے باوجود ہم نے ان سے توقع رکھی کہ وہ اپنے قربانیوں کے نتیجے میں اس قوم کو امن دیں گے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا تعاون نہ ہوتا ہماری قربانیاں نہ ہوتی آپ اکیلے اس حدث کو حاصل نہیں کرتے تھے ہماری یہ تمام قربانیاں ہماری یہ تمام شہدہ ہمارے یہ تمام اکابلین جنہوں نے جام شہادت کوش کی ہمارے وہ تمام ساتھی جن پر خود کچھ حملے کیا گئے اور ان حملوں میں تیس تیس لوگ بے اکوہ شہید ہوئے آج اس دن کے لئے یہ تھے کہ اس قسم کے لوگ بدفودار لوگ پاکستان پر حکومت کریں گے اس قسم کے ناجائز لوگ یہ پاکستان پر حکومت کریں گے ہم نے یہ قربانیاں اس لئے نہیں دی تھی اگر کوئی شخص اسلام کے نام پر بندوق اٹھاتا ہے اور ہم پاکستان کے آئین کے تحت اس کو ملک پر قبضہ کرنے کا حق نہیں دے سکتے تو ہم انتخابات میں دھانجی کے نتیجے میں امران خان جیسے آدمی کو بھی پاکستان پر قبضہ نہیں کہتے تھے بھاک امران بھاک 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 امران بھاک امران چھوڑ امران پاکستان چھوڑ امران ہم اس کو ایک قبضہ گروپ سمجھتے ہیں اور پاکستان قبضہ گروپ کے لئے لی بنا ہے پاکستان پر حق اس پاکستان کے عوام کا ہے فیضہ پاکستان کے عوام میں کرنا ہے ہم اگر آئین کی بالا جسٹی کی بات کرتے ہیں ہم اگر آئین اور قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں ہم اگر پارلیمنٹ کی بالا جسٹی کی بات کرتے ہیں یہ بات کیوں قبول نہیں کی جا رہی ہے ہم تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آئیں امن کی طرف آگے بڑھیں محبت کی طرف آگے بڑھیں ہمیں اپنے سے دو تین قدم آگے پائیں ہم کو بھی یک جہتی کی دعوت دیتے ہیں ہم بیورکریسی کو بھی یک جہتی کی دعوت دیتے ہیں ہم اسٹردیفٹ کو بھی یک جہتی کی دعوت دیتے ہیں ہم سب ایک ہیں کیوں دنیا میں تحسن جا رہا ہے کہ پاکستان تقریم ہے اس کی ادارے تقریم ہیں عوام تقریم ہیں آئیں ایک ہی پیچ پر ایک ہی صفحے پر ایک ہی صفحے پوری قوم نظر آئے اور ناجائز حکومت کو ناجائز کہے قابض حکومت کو قابض کہے اور نااہل حکومت کو نااہل کہے اور اس کو اکھار پھینک میں اور عوام کو اپنی امارت واپس کرنے کیلئے کردار آگے گا میرے محترم دوستو ان کی پوری سیاست ایک لفظ جتا ہے ایک لفظ کہ مخالف ان کو چور کرے پورا تحریک انصاف اور اس کی پاسے اور اس کی قیادت کی تمام سیاست ایک لفظ میں کھڑی ہے کہ اپنے مخالف کو چور کہو چور کہو چور اور آتی ہی اس نے آلہ اکھاراتی کمیٹی بنائی جس نے آلہ اداروں کے نمائندے موجود اور کیا حدث دیا دس سال میں جو ہم نے قرضیں لیئے ہیں ان قرضوں کا کیا بنایا کیا وہ قرضیں صحیح جبوں پہ لگے یا وہ قرضہ جو پاکستان میں آیا اسے خرد پرک کیا گیا دس سالوں کا معنی یہ ہے کہ پانس سال کی قرض پاڈی کی حکومت اور پانس سال مسلم لیف نون کی حکومت دس سالوں میں لیئے قرضیں کہاں گئے کیسے خرچ ہوئے لوٹ بار کو نہیں ہوئی آج اس کمیٹی نے اعلان کیا ہے اور وہ رپورٹ پیش کی ہے کہ دس سال میں جتے قرضیں لیئے گئے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر بن میں آئے ہیں اور ٹھیک تھا اپنے پروجیکٹ کو پہنچے ہیں کسی سسم کی کوئی غورن یا یہ قرضیں خلط استعمال نہیں ہوں اب کیا کریں ان لوگوں پہ میرے محترم دوستو ان کا دوسرا بڑا الزام یہ تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے ہونڈی کی دنیے پیسے بار بھیجے گئے ہیں چوری کا مال وہاں سلا گیا ہے آج ایفیار نے کہا ہے کہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی دنیے کوئی پیسہ بار نہیں کیا ہے اب کیا کریں ان لوگوں کو ہاں کدھر ہم جائیں کس قصل کی مخلوق قوم پر مسلط ہو گئی ہے جو ہمیشہ الزام تراشیوں اور گالیوں سے اتر کر حکومت کرتی ہے کچھ تو اخلاقیات بھی ہونی چاہیے کچھ تو سلم بھی آنی چاہیے خود کمیتی بنائی دفتال کے کلگوں کے لیے اور اس کی رپورٹ آگئی ہے سلم کے مارے دور جانا چاہیے اور غیرت بھی اگر ردی بھی ہے تو اس کو گستا پہ ہو جانا چاہیے میرے محترم دوستو ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ سبتر عرب دانر سی پیٹ کے مد میں اور اس مجموعے میں اور اس پیکج میں جو چائنہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی تھی ہمیں بتایا جائے وہ پیسہ چھوٹا بھو دیا گیا وہ پروجیکٹ چون برباد کر دی گئی چین کو چونہ راست کیا گیا یہ ان کی اہلیت ہے اچھا بھلا پاکستان تو پیسہ آیا ہوا اور انہوں نے نہ اہلی کی بلات اتھارت کر بھی دوستو کنہ راست کیا ہے کشمیر کے مسئلے پر ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ کشمیر کو بیش چکے ہیں اور لوگوں کو تصدی دینے کیلئے پتہ نہیں کس سے کوئی تقریر اور جملے ان کو سکھائے تھے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی اور کہا کہ میں نے زبردست تقریر کر دی اگلی ہی روز اسی یونائٹڈ نیشن کے اندر جب ووٹنگ ہوئی تو جو پہلے سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ووٹ دینے والے ممالک کے ہمارے دوست اس دفعہ انہوں نے مووٹ دی در اے گھتا ہو کہ ان ووٹ نہیں ان کو پتا تھا ان کو حقائق معلوم تھے کہ خود ہی تو بیچ کے آئے ہیں میری بھگست سے سارا کچھ ہوا ہے انڈیا کے تارے کس بات کی ووٹ ہم سے مانتے ہیں وہ امریکہ وہ ٹرمپ جس کے سامنے جا کر بھی بشتے تھے خسابت کی حد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے بڑی تائید حاصل کر لی جب امریکہ کے دورے پر گیا تو ایک سکول ٹیچر کو بھی انہوں نے استقبال کیلئے ائرپورٹ دی بھیجا اور صرف پاکستانی ففارت خانہ میں ان کو حصول کیا پاکستانی اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر اس کو استقبال تک بھی نہیں کیا اور پھر جب جلسہ کیا تو اس جلسے بھی اکسیت قادیانیوں کی تھی انہوں نے اس کو منظم کیا اور امریکہ بھی جا کر وہ پاکستان میں ہمیں گالیاں دیتا رہا اپنی کوئی کار کرنی بھی نہیں بتا سکا اور وہی امودی جب کیا اس کو جو وہاں خزیرائی ملی اور اس کے جلسے میں جس طرح ٹرمپ نے خود سرکت کی یہ ہے ہماری سفارتکار یہ ہے جو قوم کو سب بات دکھائے جا رہے ہیں دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنے والا اس سے پہلے ہمارا حقرانی بنا لہٰذا ہم ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں جتنا وقت خزرا ہے ایک ایک دن ہمارا نفتار میں کیا ہے اور مزید اگر وقت دیں گے تو ایک ایک مزید ہم لگ سے چلے جائیں ایک سال میں تین بجٹ پیش کیے انہوں نے اور کسی بھی بجٹ میں محصولات کا حد فاضر نہیں کر سکے اور مزید بھی جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت ایک ایک کی رپورٹ آ رہی ہے کہ پیداواری صلاحیت میں کس قدر کبھی آ رہی ہے باکستان کا یہ ایک آفت ہے ملک کے اس آفت سے نجات حاصل کرنی ہے اور اگر قوم نے کوئی غلطی کسی نے کی ہے تو ان کو بھی اللہ کے سامنے معافی مان لینے چاہیے ہم سے غلطی ہوئی یا اللہ نے معاف کرتے یہ آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا اس مشکت کو برداشت کرنا اس نے اللہ کی ناراضی اور عذاب کے راستے روکے ہوئے ہیں کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے اس وطن میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حق کی بات کر رہے ہیں جو ظلم کی خلاف کھڑے ہیں جو باطن کو للکا رہے ہیں اگر یہ آواز بھی نہ ہو پتہ نہیں ہم کس قدر مزید اللہ کے ناراضی کو بھول لیتے رہیں انشاءاللہ ہم اپنے موقع سے قائم ہیں اور امن ہیں منظم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اسی طرح منظم رہے ہیں میرے محرم دوستو ہمارے بہت سے ساتھی ان دنوں میں وفاق پا چکے ہیں کچھ حادثات کا شکار ہوئے ہیں اور کچھ یہاں وفاق پائے ہیں کوئٹا میں ہمارے ایک دوست ہے امن اللہ تعالی ان کا بھی انتقال ہوا ہے سب دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے کچھ ہمارے یہاں دوست ہیں جن کی والدہ ماجہ وفوت ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ یہاں ٹھٹے ہوئے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی والدہ کی وفات پر گھر سلے جائیں اور وہاں پر وہ تازیت لوگوں کے حصول کریں لیکن میں پھر بھی بہر ہر ان کو داد دیتا ہوں کہ اس کے باوجود وہ یہاں نہ ٹھٹے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے ہمارے اس ملک کو پر امن رکھے اور میں آپ کے اس پر امن اجتماع اور منظم کردار کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کل انشاءاللہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات مبارک کی مناسبت سے صرف کانفرنس کریں گے اور اس میں بھی جو لوگ اب تک شریک نہیں ہو سکے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس مبارک ماحول میں شریک ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے وآخر دعوانا از الحمدللہ ابھی ایمان میں جا ہے ابھی امی کی ترانی والصلاة والسلام وعلا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجبعین اللہم اخفد المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات جو مریض ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ کاملہ نصیب فرمائیں جو لوگ اس میدان میں ہیں اللہ ان کو استقامت سے فرمائے ہر قسم کے تقریف سے اور آدمائش سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے اور جو تقریفیں یہ ملداز کر رہے ہیں رب العزت ان کی سائے زندگی کی گناہوں کا کفارہ بنا دے ان کی محفرت کا ذریعہ بنا دے اور دنیا و آخرت اس کی سوپوری کا ذریعہ بنا دے و آخرت آرانا